لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوبِ اللَّهِ عُصْرَةٌ مُنْحَسَلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَجِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَمُنْ مُجَسَلُّوا وَلِهُ وَصَدْقِهُ تَسْلِمًا الصلاة والسلام عليك يا سيده يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا سنجم علاصة الله وغیب الله وز press Some un healthcare الصلاة والسلام عليكم يا سلام رسول اللهم اللہ تعالیٰ نفل یہ کچھ سیکھنے کے لیے کچھ سکھانے کے لیے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاغوے پیغام کو دہرانے کے لیے بڑے خوبصورت نفل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہفتہ میں نماز پنجلانہ اور جمعہ شریف تو بڑے اختبام سے پڑھ لیتا ہے تو وہ خوش قسمت انسان ہے تو بڑے اختبام کے ساتھ بڑے نیت کر کے اور بڑا اختبام کر کے نماز جمعہ کے شروع وقت میں ہی حاضر ہو جائے گا پتہ نہیں کونسی گھڑی اللہ تعالیٰ باردہ میں قبول ہو جائے گا اور ریسے بھی ابو علیہ السلام کا فرمانی زیشان ہے کہ انسان جب نماز کے لیے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہتے رہتے ہیں اللہم مغفر و اللہم مرحم یا علیہ السلام کے لیے اس کے لیے رحمت فرما دے گی تو جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے مسجد میں بیٹھ کر نماز کا اس وقت تک یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں واللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا ملاش شریف کا اختتام ویسے تو پورا سال حضور علیہ السلام کی مطابع سرائی مختلف محالف محافل میں مختلف پروگرام میں اور حصوصا ملاش شریف میں حضور کی اس موتشان اور حضور علیہ السلام کے سیرت و کردہ اس کے حوالے سے مفتبو ہوتی ہے اور میں نے تو آج آپ کے سامنے آیات کریمہ طلاب کی ہے سورہ احضاب کی آیات کریمہ میں چھوڑا سا حسان اس میں اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے معروف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل نمونہ بنا کر اس دنیا میں پیش کیا ہے نہ ظاہری طور پر کوئی کمی ہے نہ باطنی طور پر کوئی کمی ہے نہ ظاہری حصول جمال میں کوئی کمی ہے نہ باطنی حصول جمال میں کوئی کمی ہے نہ باطنی طور پر عیب ہے نہ باطنی طور پر عیب ہے دنیا میں کیا مرتبہ جتنے بھی آنے والے مسائل آئے ہیں جتنے بھی آنے والے انسان ہیں ان کے مسائل کا حل صرف اور صرف میرے معروف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں جو مسئلہ جو تکلیف جو سوال تمہارے ذہن میں ظاہری طور پر بیمار ہو پھر بھی اس کا حل حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار میں باطنی طور پر تمہیں کو مرض ہے اس کا حل بھی حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار میں ہے واللہ تعالیٰ کی صحیح ارشان فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةُ سبحان اللہ کہ تحقیق ہے لوگو حضور علیہ السلام کا عُسْوَةُ طریقہ، صیرت، کردار، اتباع وہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اس سے بڑھ کر اور کیا حضور علیہ السلام کی عظمت و شان ہو سکتی ہے کہ جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فرمارا ہے یعنی حضور علیہ السلام کی کردار سے بڑھ کر اچھا کردار کسی کا ہوئی نہیں سکتا بلکہ اس سے اوپر کسی کا کوئی کردار ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی اخلاق ہی نہیں اس لئے تو اللہ پاک نے ایک اور مقام پر سورہ نوم میں فرمایا سورہ قلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ النَّذِيمِ سبحان اللہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلقِ عظیم عطا فرمایا ہے اللہ اس لئے کہ آپ کا عصبہ کامل ہے آپ کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا قیامت تک آنے والے مسائل قیامت تک آنے والے چیزیں ان کو پیچھے جانا پڑے گا آج مہتنی ترقی کر گئی مادیت میں اتنا زور آ گیا اتنی طاقت آ گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسائل جو کہ تُو ہیں مادیت بھی ہے پریشانی بھی ہے ہم جہاں پڑ رہے ہیں لیکن پریشانی بھی ہے ہم نے چاند کو جو ہے وہ اپنا قدم انسان نے وہاں رکھا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارے مسائل وہی کے وہی ہیں تو حل کیا ہے کہ اے انسان تو جتنا مرضی اوپر چلا جا جتنی مرضی ترقی کر لے جتنا تُو چاہے علم حاصل کر لے جتنا چاہے تُو اوپر چلا جا لیکن تُو انسان گھاٹے میں لیکن اگر تیری توجہ جب تک میرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں ہوگی تُو خسارے میں رہے گا تو خسارے میں رہے گا میرے شکل تو اس لئے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جو پیغام لے کر آئے اسے حذبر کرنے کی ضرورت ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں ملا کرتے بھی کرواتے بھی یہ حضور کے ذکر کی پہترین صورت ہے حضور کی محبت پیدا کرنے کی پہترین صورت ہے لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اس کو بھی حضبر کرنے کی ضرورت ہے وہ غضنی تاردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آکر بتایا کہ تمہارے باپ کا یہ مقام ہے جس نے آکر بتایا کہ تمہاری ماں کا یہ مقام ہے جنہوں نے آکر بتایا غلاموں کے ساتھ غلاموں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں لوڑیوں کے ساتھ اسے میں صدوق کرو بچوں سے شفقت کرو غلام کو ایک ٹان پر بٹھایا اپنے نوازے کو دوسری ٹان پر بٹھایا تفریق کو ختم فرما دیا فرمایا جو میرا ہے میں سب کے ساتھ پیار کرتا ہوں اگر کوئی جوان آیا اس کو بھی سلام کیا اگر کوئی بچہ آیا اس کو بھی سلام کیا اگر کوئی بھوڑا آیا اس کو بھی سلام کیا اگر وہ غیر مسلم آیا اس کو بھی بلائی کی دعا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو رون کے انہی کے دم سے ہیں ہماری زندگی کو بہار انہی کے دم سے ہیں تو وہ ہستی پاک جس نے زندگی کے ہر ہر پہلوں میں ہر ہر چیز میں ہر ہر سمت میں ہمارے لئے ایک سبب چھوڑا ہے صرف زمان کے ساتھ نہیں اپنے گردار کے ساتھ صرف زمانی باتیں کرنے کے ساتھ نہیں فہی صورت میں نہیں بلکہ جو اترا اسے اپنی سیجد میں ڈھاگ کے لئے وہ سکھا دیا تو فرمایا وہ ہستی پاک جو پیغام لے کر آئی گھر میں بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ سکھایا بیوی کے کیا حقوق ہیں مرد کے کیا حقوق ہیں تمہارے بچوں کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں تم نے سونا کیسے ہے تم نے رہنا کیسے ہے تم نے کھانا کیسے ہے تم نے پینا کیسے ہے تم نے بیت الخلا میں کیس طرح جانا ہے تم نے شادی کس طرح کرنی ہے تم نے زندگی کس طرح گزار رہی ہے سفر کیسے کرنا ہے فرامان کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری دہنوائی اس نے فرمایا لوگوں یہ نہ دیکھا کرو کہ کوئی گوشہ حالی ہے کوئی گوشہ رہ جائے تم جو بھی مسئلہ ہے جس سمت میں بھی تم روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو لکا دکانا لکم فی رسول اللہ حسنہ میرا محبوب اس کا کامل نمونہ ہے ان کی طرف دیکھا کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے ان سے رہنمائی حاصل کیا کرو کوئی بھی تکلیف آگئی ان کی طرف اٹھا دیا کرو ان کی طرف بھی مسئلہ حال کر دیا کرو تو اس لئے حضور علیہ السلام کا حضور کا کردار اس لئے تو اللہ پاک نے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِيُوْمِلْكُمْ اللَّهِ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس لئے آتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے یہی مقصد ہے اگر جاتے ہوئے مال و دولت بہت ہے زیب و سیند بہت ہے جائداد بہت ہے حکومت بہت ہے لیکن جب جا رہا ہے تو رب نراز ہے رب راضی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا زندگی بھی زائے ہو گئی قبر کا معاملہ بڑا خطرناک ہے لیکن اگر دامن میں ظہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے نہ دولت ہے نہ زیب و زیند ہے نہ زیب و زیند ہے نہ زائداد ہے نہ حکومت ہے صرف مسکینی اور فقیری ہے تو جب قبر میں جانے لگا تو رب راضی ہے سمجھے زندگی کا مقصد حل ہو گیا زندگی کا مقصد حل ہو گیا ہر چیز پوری ہو گئی پچھلا جہان بھی عباد ہے اگلا جہان بھی عباد ہے تو اللہ پہ فرماتے ہیں حبیب ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تم سے میں پیار کروں تو قول انکنتم تحبون اللہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تمہیں اپنا محبوب بنا لے خود محب بن جائے خود محب بن جائے تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو کیا کرو فتح بیعونی میرے محبوب کی اتباع کیا ہے یعبت اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو دوستو حضور علیہ السلام کا روزہ کیسے رکھنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے زکاة کیسے دینی ہے حج کیسے کرنا ہے زندگی کے معاملات تم نے کیسے گزارنے ہے کس طرح غریبوں کے حقوق کا حیال رکھنا ہے کس طرح اپنے بڑوں کا عدب کرنا ہے کس طرح تم نے مال بیچنا ہے کس طرح تم نے دکانداری کرنی ہے کس طرح تم نے اپنی ریایہ کو چلانا ہے سارے معاملات کی روشنی ہے حضور علیہ السلام نے اطاف فرمائی اس لیے فرمایا بہترین نمونہ میرے حضور کی ذات تو یہ ضرور کا گھرتا سارے کا سارا آپ کی زندگی تیرہ سالہ تریسٹھ سالہ آپ کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے اس لیے جب چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نموت فرمایا تو آپ کفار نے آپ کو کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل ہے کیا دلیل ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر قرآن نترتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کہاں وہ بغیر دلیل کے اللہ کا نبی ہوتا ہے لیکن منقرین کے لئے دلیل ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو میرے پاس دلائل ہے کیا آپ نے اپنی ذات کو پیش گیا میں نے چالیس سال تم میں گزارے چالیس سال تم میں گزارے ہیں میں پرسونی اپنے بچوں کو سیدھا متحصیب بنا رہا تھا علامہ مسئلی دکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو افہار میں چالیس سال بغیر علان نبوت کے گزارے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا انہوں نے ایک صفت کا ذکر گیا ہے کہ حضور کی صفت تھی امی کہ جس کا ظاہری طور پر کوئی استاد نہ ہو کیونکہ آپ کا لقب ہے امی آپ کے استاد اللہ ہے تو فرمایا ساری طور دنیا میں نبی کو کوئی نہیں سکھاتا وہ حد سکھایا ہوا آتا ہے وہ پڑھا پڑھایا ہوا آتا ہے ورنہ تو کہیں گا کہ میں نبی کا استاد ہوں میں رسول کا استاد ہوں فرمایا نہیں نبی کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی زمانہ جہلیت میں آپ امی تھے آپ کا استاد صرف اللہ تھا یہ آپ کا موجزہ ہے اور آپ اس زمانہ جہلیت میں سب سے زیادہ عدب کرنے والے تھے انسانیت کا یہ بھی آپ کا سب سے بڑا موجزہ ہے انسانیت کا احترام کرنے والے اس وقت بھی انسانیت کا احترام کرنے والے تھے جس وقت انسانیت کا احترام ہوتا ہی نہیں تھا انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس وقت بھی حضور علیہ السلام انسان کی قدر کرنے والے تھے بڑی بات ہوتی ہے کسی کی ذات اس کی سچائی کی دلیل ہو جانا ہے اس لیے تو حضرت مریم سے پر جاتومت لگی تو کہ جناب آپ کے بغیر باپ کے اولاد کیسے پیدا ہو گئی حضرت مریم کو اوپر دیکھا اللہ نے فرمایا میرا نبی نبی ہوتا ہے میرا رسول رسول ہوتا ہے فرمایا مریم گبراؤ نہیں ہم نے دیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں میرے لیے کوئی قید نہیں میں بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں یہ ایک عظمائش ہے فرمایا مریم اس بچے سے کہیں کہ بچہ اپنی گواہ دے گا یہ بچہ کہے گا کہ میں بے عیب تو آپ نے فرمایا اس کا رسول تو نبی بے عیب ہوتا ہے اپنا کردار پیش کیا فرمایا لوگو میری ماں پر توحمت نہ لگاؤ یہ پاک ہیں اور میں بھی پاک سکتا ہوں تو حضور نے اپنا صیرت کردار پیش کیا کہ میں خود اپنی نبویت کی دلیل ہوں میں خود اپنی ذات کی پہچانوں میں خود اپنی ذات کا نبویت کا گواہ ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں جو نے تھا مانا ہوں تو یہ تھا حضور کا کردار نبفت کی سب سے پہلی دلیل حضور نے اپنا کردار پیش کیا قرآن پیش کیا وہ دوبار میں میں امین ہوں جب تم کی مانتے ہو تمہاراں انکار کر گئے نہ مانے تو حضور علیہ السلام سے تو یہ ہے حضور کا مقام حضور کا عصوہ حسنہ تو لوگوں جو حضور پیغام لے کر آئے اس کو عصبر کرنے کی ضرورت ہے حضور کیا سکھانے آئے حضور کیا بتانے آئے اپنے ذات پر غور کیا کریں کبھی کبھی آپ اس طرح کیا کریں کہ حضور علیہ السلام کی چند احادیث آپ اپنے سامنے لکھیں اپنے سامنے لکھیں اور دوسری طرح اپنی ذات کو سامنے لکھیں اس کو آئینہ بنا لیں احادیث رسول میں کہ آئینے میں احادیث رسول کے شیشے میں اپنی ذات کو دیکھیں اپنے موں کو دیکھیں اپنے صیرت کو دیکھیں کہ کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ جیسا سرکار نے فرمایا ہے میں ایسا کرتا ہوں اگر کرتے ہیں تو الحمد و لیتا اگر نہیں کرتے تو سوچیں ہمارے معاملات میں برکتیں کہاں گئیں آج مسلمان کیوں بٹک رہا ہے آج مسلمان کی کوئی نہیں سنتا کیونکہ مسلمان اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ پڑھنے والا اپنے سبب کو بھول گیا اس لئے امتحان آپ نے سبلی آیا دی ہے کبھی پورے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ تیاری نہیں کرتا ہے امتحان میں پھر فیل ہو جاتا ہے جو کامیاب ہے سو کامیاب ہے حضور علیہ السلام کی ذات اگرامی نے تو ہمیں یمین مونہ پیش کیا لوگوں نماز کبھی نہ چھوڑنا گوھر کرے کہ ہم نے کبھی نمازیں پنجھانا کا احتوام کیا ہے ایک سجدہ جسے کو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو وہ پیغام حضور نے فرمایا نماز میری آدمی کی چھنڈک ہے اور جب اس دنیا سے زیادی طور پر تصریف دے کر جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے دون وسیعتیں فرمائی سب سے پہلے میں صبح کا آپ نے جاتے ہوئے پڑھایا آپ نے فرمایا السلام اے میرے صحابہ نماز کو پکڑے رکھنا نماز کو نہ چھوڑنا نماز کی پغندی کرنا تین مرتبہ فرمایا ایک رب کی طرف رجوع کرنے کا پیغام اور دوسرا آپ نے یہ نسیح فرمائی آپ نے فرمایا اپنے غلاموں سے اچھا صلو کرنا اپنے غلاموں سے اچھا صلو کرنا اپنے غلاموں سے اچھا صلو کرنا ایک رب کا پیغام دیا دوسرا انسانیت کا پیغام دیا ایک خالق کا پیغام دیا جو خالق کی طرف لے جاتا ہے دوسرا مخلوق کا پیغام دیا کہ جو بھی تیرے نیچے ہے اس کے ساتھ حسنِ صلو کرنا اس کے ساتھ اچھا صلو کرنا یہ دو پیغام تو گوھر کریں ہم نے کبھی نمازوں پر لگانا پڑی ہیں ہمارے مسائل کا حال کیسے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل نہیں رات دکھلائیں کسے تو را عرب منزل ہی نہیں روشنی موجود ہے وہ دیکھیں نا کہ روشنی انسان کے پیچھے موجود ہو آنکھیں نبینہ بھی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے روشنی پیچھے ہے انشاءاللہ پوزیشن جبا ٹھیک ہو جائے روشنی ہے گمبت حضرہ کی روشنی موجود ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ تو روشنی اتم ہو جاتی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی قیامت تک قیامت کے بعد قبر میں عشر میں قیامت والے دین وہ روشنی اپنی پوری طوانیوں کے ساتھ اور درخشانیوں کے ساتھ وہ موجود ہوگی اگر کمی ہے تو ہماری نظر میں ہماری انگلے جو پتلے ہیں ان میں کمی ہے پیچھے ہماری روشنی موجود ہے جب بھی ان کو ٹھیک کر لیں گے وہ روشنی آگے آگے جائے انسان کو نظر آنے لگتا ہے دنیا بھی حقیقت اس پر آیاں ہو جائے دنیا ہے روشنی وہ دیکھنے لگے لیکن روشنی پیچھے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کہیں روشنی نہیں اگر کہیں روشنی نہیں تو یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا دوستو روشنی ہے بلکہ یہ چاند ستارہ اس کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ روشنی ہے کیوں؟ ان کے پیچھے بھی روشنی سرکار کی ہے سبال اللہ جس دن روشنی حضور علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا مخبوب جب کا کچھ اپنے غلاموں میں ہے اس وقت تک ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں عذاب نہیں آیا ابھی تک عذاب ہوتا ہے پوری قوم تباہ ہو گئے عزمائشیں آئیں گی عزمائشیں آئیں گی سبق ستانے کے لیے یاد دلانے کے لیے فرمایا جب تک آپ موجود ہیں ہم آپ کی قوم کو عذاب نہیں دیں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یارب العالمین میں تو اپنے غلام سے جانے نہیں چاہتا اس لئے آپ یہیں تشریف فرما ہے لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ ہمیں اپنی آنکھوں کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہے جس دن وہ آپریشن ہو گیا سارا مندر تمہارے سامنے آیا ہو جائے گا مقام مصطفیٰ تمہاری نظروں پر آیا ہو جائے گا اپنی زندگی کی صحیح حقیقت تم جان پاؤ گے کہ میں کس لیے آیا اور کس کے لیے رہنا ہے اور کس کے لیے جانا ہے سبحان اللہ مال الہم کی باری ہے اللہ پاہ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کے تلے قدم تلے جنت ہے باپ کو ہش کر لو باپ کی ہشی میں رب کی رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے غلاموں سے اچھا صلوک کر لو غیر مسلم سے بھی اچھا صلوک کرو اگر تم پر ضیاطی نہیں کرتے حضور علیہ السلام میں ایک مرتبہ تشریف فرما دے ایک یہودی کا جنادہ غزرہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کی آسول ہے یہ یہودی ہے فرمایا ہے یہ یہودی ہے رب کا بندہ محمود تو اس کی ہے احضور میں انسانیت اسلام نے دیا اور تو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین بتائیں کہ اسلام کے مقابل انسان کو حقوق دیتا ہو فرمایا ہے یہ یہودی لیکن ہے بندہ رب کا پیدا تو اسی نے کیا ہے یہ الگ بات ہے منکر ہے فرمایا انسانیت کا اس قدر احترام کرو کہ وہ لوگ متاثر ہو کر تمہارے پاس آ جائیں حضرت ادھے بن حاتم حاتم دائی کے بیٹے ادھے بھی پڑا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملعقات کا مجھے شوق پیدا ہوا تو میری بڑی تمنا تھی کہ میں آپ سے ملو ایک صحیح کا بیٹا تھا حاتم دائی کا بیٹا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں آیا تو میں نے صحابہ اکرام سے پھوچا میں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ کہاں ہیں انہیں کہا میں سے نبی میں تشریف فرما میں کہا تو میں نے لیکھا میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کوئی اللہ کے رسول ہیں تو کسی بڑے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور اندھگر خادم ہوں گے اور جو ہے وہ بڑا سا جنگ رٹھا لگا ہوگا تو پاؤں دبا رہا ہوگا اور کوئی جو ہے وہ کندے دبا رہا ہوگا اور ایک نظام مصنع عبادشاہوں کے بارے میں تصفت کہتے ہیں جن میں کہا تو میں نے دیکھا بڑے غور سے دیکھا حضور تشریف فرماتے ہیں صحابہ میں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرے لئے یہ بڑا مشکل ہوا مجھے پہنے چلائے اللہ کے نبی کا ہوں گے یہ سبت دی جا تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی بڑی ام آئے اور کہہنے لے کیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے مجھے آپ سے کام ہے آپ میں فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آ جائے ہمیں یا رسول اللہ اگر تھوڑی دیر کے بعد آپ نہ ہوئے تو پھر فرمایا کہ ابلبکر کے پاس jalیں ان کے پاس jalیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے ابھی کام ہے فرمایا بتاؤ کیا کام ارز کرنے بھی یا رسول اللہ مجھے یہاں نہیں بتاؤں گی اب باہر آ کر میری بات سن حضرت عریف فرماتے ہیں کہ جب حضور اٹھے تو مجھے پتا جانا یہ اللہ کے رسول جب اٹھے تو آپ کی آجزی نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول آپ کے جب جانے نے بتایا کہ اللہ کے رسول رمایہ نبی کا پہلا وسط یہ ہوتا ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا اس میں غرور نہیں ہوتا آپ اس مائی کے پاس سنے گے اس کی بات سنی اس کے مسئلے کا درمان کیا اور واپس آپ کی مجلس میں تشریف لے آئے گا میں نے اسی وقت پکا ارادہ کر لیا کہ کوئی اور دلیگ کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی قرآن کو پڑھنے کی یا کوئی مورزہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جاؤ حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کی غلامی میں جا کریں نعرہ تکمیر نعرہ رسال نعرہ حیدری حضمت و شان مصطفہ دوستو حضور کا یہ نمونہ تھا حضور علیہ السلام جس رستے سے گزرتے وہاں کانٹے بچانے والوں کو بھی ماف کر دیا اوپر گندگی پھینکنے والوں کو بھی ماف کر دیا جس نے آپ سے چھینہ اس کو عطا کر دیا جو آپ سے نراض ہوا اس کو راضی کر دیا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام مکہ کا دور ہے بڑا مشکل دور ہے بڑا کٹن دور ہے ایک بڑی مائی آپ جس رستے سے گزرتے ہیں جب اس مکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ بڑی مائی آپ پر گندگی پھینک دیتی ہے پورا کٹن پھینک دیتی ہے ہموش ہے کچھ نہیں کہتے ہیں کچھ نہیں فرماتے ہیں آپ تشریف لے گئے دیکھ ایک دو دن حضور علیہ السلام گزرے تو صحابہ اکرام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کی مجلس میں پہنچے تو آپ نے فرمایا صحابہ جب میں اس رستے سے گزرتا تھا تو وہ بڑیہ مجھ پر گندگی پھینک دیتی ہے دو دن ہو گئے ہیں کہ گندگی نہیں پھینکی یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو گندگی نہ پھینکے حضور اس کو پر بھی توجہ رکھتے ہیں تو جو ہر روز حضور کو یاد کرے ہیں اس کا مقام کیا ہو جو تکلیف دے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں تو جو درود پڑھنے والا ہو اس کو کیسے بھول سکتے ہیں جو ہر وقت اپنی نظروں میں اپنے دل میں سرکار کی تصریر لیے بیٹھا ہے اور اس کا صورت اور حضور علیہ السلام کی صورت کو اپنے سامنے لیے بیٹھا ہے اور اپنے کردار کو اس طرح بنانا چاہتا ہے ان کی طرف سے سرگار کی توجہ کیسے ہٹ سکتے ہیں بلکہ حضور کو حکم ہے کہ یا اے میرے محبوب اپنے غلاموں سے ایک لمحہ کے لیے یہ توجہ نہ ہٹائیں ان کی طرف لگے رہے ہیں ان کی طرف نظر رحمت کرتے رہے ہیں وحسیس جناحہ کل المؤمنین اے میرے محبوب ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے پر بچھائے رکھیں اپنے پروں کے نیچے جگہ دیتے رہے ہیں تو بڑی ماں یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے فرمایا اس کا پوچھنے والا وہ بڑی ماں یا کیلی ہے تو بیٹا کوئی بھائی اس کا کوئی بال میں نے جندہ نہیں آپ نے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور آپ یہ فرمایا آؤ اس کا پتہ لینے چاہتے ہیں پتہ لینے چلے دروازہ کھٹایا کون ہے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے بڑیہ کہنی کون محمد تو آپ نے فرمایا کہ محمد جس پر تو رزانہ کورا کر کر پھینکتی تھی فرمایا کیا لینے آئے آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بیمار ہے تو میں تیری اعادت کرنے کے لیے تو بڑیہ کی چیہیں نکل گئیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تو بڑے بڑے رہتے ہیں لیکن کسی نے میرا حال نہیں پوچھا آپ نے فرمایا بڑی اممان جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو میں پوچھتا جس کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا اس کے لیے میں ہوں جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں اس کو پوچھتا ہوں اس نے کہا اندر پہلے آئیں کلمہ پہلے پڑھا اندر بعد میں آئیں مجھے کلمہ پہلے پڑھا کہ میں آپ کو اتنی تکلیف دیتی اور اتنے آپ کے جو ہے وہ آپ کو عذیت دیتی لیکن آپ میرا پتہ پوچھنے کے لیے آگے اس نے کہا اشہدو اللہ علیہ ویشہدو اللہ محمد رسول اللہ یہ کردار سوائے نبی کے کسی کا ہوئی نہیں سکتا سوائے رسول کے ہوئی نہیں سکتا تو وہ نبی جو ہمیں پیغام دینے کے لیے ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے خدا کی قسم جب نماز حابہ کرام فرماتے ہیں حضور جب عزان کی وعدہ تھی آپ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا کام اسی طرح چل رہا ہے ہمارا نظام بھی اسی طرح چل رہا ہے وہ قریم ہے اس نے تو دینا ہے وہ کافروں کو بھی دی رہتا ہے وہ اپنے نام ماندی والوں کو بھی دیتا ہے لیکن جو حق ہے وہ تو ادا نہ ہوا زندگی تو اس نے عطا کر دی ہے لیکن جو حقوق تھے وہ تو پورے نہ ہوئے جو زندگی کا حسن تھا وہ تو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نماز کرتے ہو نہیں جناب نماز اگر نماز نہیں پڑتے تو تم کچھ بھی نہیں کرتے تم تو حق بندگی ادا ہی نہیں کرتے غلامی رسول کا پہلا جو فریضہ ہے اس تم اس سے ہی ناشنا ہو وہ سبق ہی بھول گئے تو حضور علیہ السلام تو جو بندہ ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے اور بندگی ملتے ہی نماز سے بندگی ملتے ہی نماز سے حضور پہلے اسمان دوسرا اسمان تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا پھر سردہ منتہا پھر لا مقا تک پہنچ گئے جب ساری بلندیوں کو سر کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آج میں آپ کو کس نام سے بکاروں آپ میرے رسول بھی ہیں آپ میرے نبی بھی ہیں آپ میرے پیغمبر بھی ہیں محبوب بھی ہیں سب کچھ ہیں جو کچھ بنایا آپ کے لئے بنایا تو فرمایا آج میں آپ کو کس نام سے بکاروں تو اللہ کے حبوب حبیب نے تائدہ رکائنات نے سب کچھ ہوتے ہوتے ہوئے بھی یا اللہ مجھے رسول کہہ کے بکار یا اللہ مجھے اپنا محبوب مجھے اپنا نبی مجھے صحابہ کعبہ کعوسین کہہ کے بکار مجھے آپ ایک اثر کا مالک کہہ کے بکار مجھے سارے رسولوں کا تائدار کہہ کے بکار مجھے سارے رسولوں کا امام کہہ کے بکار یہ آپ کے عزاز تھے آپ کہہ سکتے تھے فرمایا نہیں یا اللہ ساری دنیا ساری سلطنتیں سارے اثمان سارے سٹیج آپ کے قدموں کے نیچے تھی نال ایل مصطفیٰ کے نیچے تھے لیکن آپ سب سے اوپر تھے اوپر صرف خدا کی ذات تھی فرمایے یا اللہ آج مجھے اپنا بندہ کہہ گئے یارہ اے تکبیر یارہ اے تکبیر یارہ اے رسال یارہ اے رسول اللہ یارہ اے رسال یارہ اے رسول اللہ آقا ہمارے بڑی شان والے بندگی تم ملتی ہی نماز سے فرمایا یا اللہ مجھے آج اپنا بندہ کہہ گئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو تُو نے مجھے کمال ادا کیا ہے جو تُو نے مجھے عروج ادا کیا ہے یہ تیری ہی دین ہے دنیا کو پتا چل جائے حالق ہے تو وہ بھی بے مثال ہے مخلوق ہے تو وہ بھی بے مثال ہے اس نے دینے میں حق ادا کر دیا اس نے حق بندگی میں حق ادا کر دیا اس نے خدا ہونے میں کوئی قضر نہیں بندہ ہونے میں کوئی قضر نہیں سبحان اللہ یہ علاقہ بات ہے اس محلق کا حق دانی ہو سکتا فرمایا یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے تو یہ غور کیا کریں کہ ہم اس کے بندے بھی بنے ہیں کہ نہیں بنے ہم حضور کے سچے غلام بھی بنے ہیں کہ نہیں بنے کہاں تک حضور کی اتباع کرتے ہیں ہمارے معاملات کہاں تک بگڑ گئے ہیں ہمارے عورتوں سے لباس اتر گئے ہیں اب عورتوں کے لباس مختصر ہوتے ہیں مردوں کے پورے ہوتے ہیں عورتوں نے بالوں کو کٹوا لیا ہے مردوں نے گتریاں بنوالی ہیں عورتیں مرد لگ رہے ہیں مرد عورتیں لگ رہی ہیں وہ پہچان نہیں ہیں کہ مرد کون ہے عورت کیا ہے گروہ میں فہاشی اور انہی جو ہے وہ عروج پر ہے اور اسے ہم ثقافت کا نام دے دیتے ہیں دوستو بزرگو یہ دنیا کے ایک دوکھا ہے ہماری ثقافت وہی ہے جو آسے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے اور تمہارے نبی لے کر آئے تھے جو پیغام جو حیاء کا درس آپ نے دیا تھا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تشریف لاتے حدیث پاک میں آتا ہے مسلم تکیسی شیخی حدیث پاک آپ نے فرمایا جب آپ تشریف لاتے آپ کی چال ایک حیادار ہاتون سے زیادہ حیاء والی ہوتی تھی ایک حیاء والی ہاتون سے زیادہ حیاء والی ہوتی تھی اس طرح آپ چلتے تھے باب انہیں گروں پر گول کیا گروں میں روشنی ہتم ہے نورِ السلام ہتم ہو چکا ہے جہاں ہے سو ہے جو کوشش کر رہے ہیں ان کو مبارک ہے مزید کوشش کرنے کے ضرورت ہے تو نمازِ پنجگانہ کہاں روزے کہاں حج نمازِ شرعہ کاری ان چیزوں نے ہمارے ذہنوں کو ہمارے کاموں کو گن لگا دی تو کوشش کریں ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم مہینہ میں کہ آئیں ہم بھی سچے اور پکے حضور کے امتی بن جائیں تب ہمارے مسائل ہمیں جن کا نام لینے سے کفر ہتم ہو جاتا ہے جن کا نام لینے سے کفر ہتم ہو جاتا ہے روشنی آجاتی ہے یاد کرو جن کا کردار ویسا ہوگا حضور تو حضور تو ایک طرف رہے حضور کے غلاموں کو دیر کر دنیا والوں کی تقدیریں بدل گئیں حضرت امام محمد یہ بہت بڑے امام ہیں حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے شاگیرد ہیں بڑے خوبصورت تھے جب ان کی ماں ان کی والدہ حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاس یہ چھوٹے سے بچے تھے لے کر آئیں تو حضرت امام صاحب نے تقویٰ کی وجہ سے آپ نے فرمایا میں اس بچے کو نہیں پڑھاؤں گا آپ نے فرمایا اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو میں رب کے حضور شکایت کروں آپ کا کام پڑھانا ہے فرمایا نہیں فرمایا اچھا اس کی ٹینڈ کروا کے لے جب ٹینڈ کروا کے لائے تو زیادہ خوبصورت لگے فرمایا پڑھانا ضرور ہے آپ نے فرمایا پڑھاؤں گا لیکن پردے کے پیچھے یہ بھی پردے میں ہوگا میں بھی پردے میں ہوں گا جب تک یہ جوان نہ ہو جائے چودہ سال تک استاد کو نہیں پتا میرے شگرد کو ہونا ہے شگرد کو نہیں پتا میرا استاد کو ایسے پڑھنے والے بھی تھے آج تو استاد بھی ایسے ہیں جیسے استاد ہیں ویسے شگرد ہیں جیسے شگرد ہیں ویسے استاد ہیں وہ ایک محضور کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ پہلے جناب ایسے شگرد ہوتے تھے بڑا عزت احترام کرتے تھے دیکھیں حضرت امام شافی اتنا احترام کرتے تھے تو میں نے کہا امام شافی کے استاد اور امام مالک تھے تم مالک باندھو وہ شافی بن جائے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت اعلامہ اکبال کربلا تشریف لے گئے تو کربلا سے گزر گئے مدینہ پاک چلے گئے وہاں اپنے جنت بقی میں حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر جب تشریف لے گئے تو وہاں اپنے شیر پڑھا آپ نے فرمایا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے فاطمہ اگر آپ کے والد گرامی کی شریعت کی قید نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں آپ کی قبر کا تواف کرتا ہے آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی قبر کا تواف کیا جائے جس ماں نے اپنے بیٹے کو حسین بنایا فرمایا آپ اس قابل ہیں لیکن شریعت آرے آ جاتی ہے فاطمہ ماں ہے تو بیٹا حسن حسین ہوتا ہے اگر استاد مالک ہے تو بیٹا شافی ہوتا ہے تو کمی ہماری طرف سے ہے تو حضرت امام محمد فرمایا کہ ان کو ٹنڈ کروائی پتہ ہی نہیں اتنا عرصہ گزر گیا تو ان کو فقہ کی لگت میں طرفین کہتے ہیں یعنی دونوں طرفوں میں بیٹھ کر پندے پڑھانے والے طرفین تو یہ ایک مرتبہ بڑے خوبصورت تھے اور پھر حضور کا جب ظاہری طور پر حسن جمال ہو اور کردار بھی کردار مصطفیٰ والا ہو تو پھر کمیاں تو ساری پوری ہو جاتی ہیں تو یہ بسنا چلے گے حضار و یہودی انہیں صورت دے کر کنمہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے بجتوں میں کیا ہو گیا انہیں کہا کہ ہم ان کی صورت دے کر فرمایا صورت تو دیکھی ہے لیکن تمہارے ذہن میں کیا تھا انہیں کہا ہمارے ذہن میں تھا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ کمال ہے تو بڑے محمد کیا ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سارہ تکبیر سارہ رسال سارہ رسال سارہ حیدری حضبت و شان مصطفیہ سبحان اللہ وہ دنائے سب الحکم رسول مولا اکول جس نے بخشا گبارے دا کو بخشا فروق وادی سینہ لگا ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی جاسی وہی قاہ سبحان اللہ دوستو ہمیں اتنا کردار اس کردار کے سانچے میں ڈالنا ہوگا ہمیں اپنی سیرت ان کی سیرت میں ڈالنی ہوگی پھر کرم ہوگا پھر رحمت ہوگی میں نے یہ واقعہ میں نے ایک مشہور مستند عالم دین تھے ان سے میں نے سنا پڑھا نہیں اور مستند عالم دین کی گفتگو بھی مستند ہوتی ہے ان نے کہا کہ ایک مرتبہ کافل لوگ تھے حضور کو بڑے بڑے طریقے سے تنگ کرتے تھے تو اس کا کام کیا تھا کہ وہ حضور کی نکلیں اتارتا جیسا کام کرتے ہیں حضور آپ کی نکلیں اتارنا اس کا آگت ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے کشان اپنے سے باہر تشریف لائے تو وہ باہر گراؤنڈ میں اپنے بچوں سے گھیر رہا دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ کھڑا ہو گیا آپ کو دیکھتا رہا کہ آپ چلتے کیسے چلتے کیسے دیکھتا رہا بچوں سے کہا کیا بچوں تمہیں بتاؤں کہ محمد چلتے کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نکل اتار رہا تھا نا اس کا ذہن نکل اتارنے کا بچوں نے کہا ٹھیک ہے بچوں کے پتہ تھا کہ یہ نکل اتارنے والا ہے وہ نے کہا چلو وہ وہی دروازے پر جہاں سے حضور نکلے تھے وہاں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلنا اسی طرح چلنا شروع کر دی اس نے سرکار چل رہے تھے اب وہ نکل اتار رہا ہے لیکن رب کو کچھ اور ہی مندود ہے وہ چال بڑی محبوب لگی وہ چال بڑی پیاری لگی جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اس کے دل میں ایمان دار جب یہ بچوں کے پاس پہنچے تو اس نبی کا کلمہ پڑے جس کی چال یہ چر رہا ہے یا رب العالمی اتنی شفقت اتنی رحمت اتنا کرم فرمایا کیا کروں یہ چال اتنی خوبصورت ہے میرا جی نہیں چاہتا لیکن یہ چال چلے اور اس کے دل میں کفر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا دوستو جو کافر اور حضور کی چال چلے اس کے دل میں کفر باقی نہیں رہتا تو جو مسلمان حضور کی چال چلے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی تو دوستو پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں تبدیلی دانے کی کوشش کریں آج کمزوری ہے اس کو دھور کریں یہ زندگی کے چار روز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یہ گزر رہا ہے پھر گزر جائے گا ایک دن ہمیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب تم قیامت کے دن آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ کر دو نہیں تمہارے نامہ عمال میں بھی اللہ کی رضا کے لیے عمال ہونے چاہیے نیکیاں ہونے چاہیے اور اگر مجھ سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے تو جب قبر میں جائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لوگو جنت کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ ایسے کام کیا کرو کہ جنت تمہاری تمنا کرو فہر نہ کیا کرو ایسے کام کرو کہ خود قابل فہر بن جاؤ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان ابس ہے شکوہ تقدیر یزدان تم خود تقدیر یزدان کیوں نہیں اللہ کی تقدیر سے بحث کیوں کرتے ہو تم خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر بن جاؤ پھر کیا ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا جب قبر میں جاؤ وہ تو اللہ پاک فرمائیں گے یا ایتغن نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے رادیتا مردیا اے بندے میری طرف آؤ میں تم سے رادی تم مجھ سے رادی تو جب قبر میں جائیں تو یہ نہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی معرفتی نہ ہو بلکہ آلم یہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تم ہم سے نہ یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کہ یہ ہستی پاک کون ہے وہ ہستی خود بول پڑے اے خرسطو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے یہ میرا غلام ہے غلام سے آقا کے بارے میں نہ پوچھا جائے آقا خود بتائیں اس کو چھوڑ دو یہ میرا دوستو آئیں ہم حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی اپنی جندگی کے روشنی پیدا کر لیں آپ کی فرامین کے نور میں بنا لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت بھی جتا فرمائے اتباق بھی جتا فرمائے تمہ علینا اللہ البلاء وآخر دعا وآخر دعا الحمدللہ رب اللہ سنت ادا فرمائے